سورت کے گوپی پورا مومنوڑ میں استثالوں پرانی درگاہ حضرت خوازہ زمال الدین دانا صاحب کی درگاہ کے چار سو چوویس وے ارس سریف کا اتصو بڑے ہی شاندار طریقے سے منایا گیا سورت کے سہنسا کا خطاب حاصل کرنے والے اور سورت کے گوپی پورا مومنوڑ میں استث حضرت خوازہ دانا صاحب کی درگاہ کے سندل ارس کے موقع پر سبی دھرموں کے ظاہرینوں کی بھیڑ بھاری تعداد میں دیکھنے کو ملتی ہے اور پورے سال کے آئے دن بھی یہاں ہر دھرم کے لوگ اپنی مرادے لے کر آتے ہیں اور مرادے پوری ہونے پر ترہ ترہ کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں سندل ارس صریف کے موقع پر درگاہوں کو بڑی خوبصورت سندر اور رنگ برنگی لائٹنگوں سے سزایا بھی جاتا ہے اور پورے سہر کے الگ الگ شیطروں سے بڑی ہی دھام دھوم کے ساتھ لوگ ترہ ترہ اور انوکھے طریقے سے زائرین چادری بھی چڑھاتے ہیں اس سنہرے موقع پر دانا مندل کاٹ پیٹیا کمیٹی دوارہ لنگرے خوازہ کے نام پر آم لنگر نیاز کا آئیوجن کیا جاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے دانا مندل کاٹ پیٹیا کمیٹی دوارہ سبھی دھرم کے لوگوں کے لیے لنگرے خوازہ کے نام پر سبھی کو خانہ کھلوایا جاتا ہے جس میں قریب دس ہزار سے بھی زیادہ لوگ اس لنگر کو کھاتے ہیں اس اوسر پر بڑے پیمانے پر میلا بھی لگتا ہے جس میں ترہ ترہ کی اور انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کادری توہیت تھان آج کیا پروگرام رکھا گیا ہے آج فیادانہ صریف ہے اورس صریف ہے اس ساتھ کو لوگ لنگر رکھیں لنگر صریف آم دعوت کتے لوگ کھانے آدھے ہیں لگ بک دس سے بارہ آدھے ہیں آپ کتے سال سے کرتے ہیں آٹ سال سے کتے لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو سپورٹ سب ہم لوگ ملکے کرتے ہیں تو بھی تقریباً کتے لوگ سپورٹ ہیں سمجھ ہاتھ میں کتے لوگ ہیں لگ بک گنتی نہیں ہیں سب ہی دیتے ہیں سب ہی دیتے ہیں تقریباً کتے لوگوں نے ابھی تک کھانا کھالیا ہو گیا کھانا تو ابھی چالی ہو آپ کے سامنے لنگر چاہیے ہو گیا وہ بھی کتنا ہے سات سے آڑھے آر کھا چکے ہیں آج کیا پروگرام رکھا رہے ہیں آج کھایا دانا صاحب کا 424 ماہ عوص مبارہ کے اس کے تعلق سے یہاں پر لنگر صریف کا پروگرام رکھا گیا ہے کتے لوگوں کا لنگر ہے کتنا کھانا یہ لگ بک دس سے بارہ آزار لوگ کا لنگر صریف بنتا ہے اور لگ بک دس سے بارہ آزار سے لنگر صریف یہ جو کھایا دانا کات پیٹیا منڈل ہیں یہاں کا یہ لوگوں آپس کے اندر ملکے کسی سے کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتے بس اپنے آپسی اندر پیسے اگرہ کے نے یہ بڑی نیاج کرتے ہیں اور کھایا دانا صاحب کے اندر جو میمان آتے ہیں وہ تمام میمانوں کو وہ مطلب یہاں سے کھانا کھلا کے روانگی کرتے ہیں یہ درگا کی بہت خاصیت بتا رہا ہے اس پر خاصیت کیا ہے کھایا دانا صاحب کی درگا کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں پر جب سندر ہوتا ہے اس وقت کے اوپر پانچ کراماتیں ہوتی ہیں پنجرہ صریف ہے وہ تھوڑا کھا سکتا ہے شریف کے اوپر جو پنجاو سلامی مارتا ہے اور بلند دروازہ جہاں پر مطلب مین گیڑے درگا کے اندر آنے جانے کا راستہ وہ دروازہ بند کیا جاتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی آجری کے اندر وہ دروازہ آٹومیٹک کھلتا ہے سندر سری بندر پیس ہوتا ہے اور ہوچ کا پانی ہلتا ہے اور گوئے میں سے ہوا جاتی ہے پانچ کرامات خواہدانہ صاحب کی مشہور ہے یہاں سے کون کو لوگ آتے ہیں یہاں پر مطلب کے صورت کے صورت کے اعتراف کے آجو پاجو کے اور کئی گجرات کے لوگ بھی یہاں پر آتے برسوں سے مطلب آپ دیکھ رہے گے اتنا بڑا ایریا یہاں پر لگ بک بارہ پس سے پندرہ آجار آدمی کا انتجام کیا گیا ہے اور ہر کچھ کو مطلب کے بہت ہی عدب سے اور محبت کے ساتھ ان کو خواہدانہ صاحب کے مہمانے ایسا کہ کر ان کو کھانا کھلا کے محبت کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا ہے ہمارے چینل کے مادیم صاحب کیا سندیز دینا چاہو گے چینل کے مادیم سے آپ کی چینل کے مادیم سے یہ سندیز دینا چاہیں گے کہ یہاں جو بھی مطلب یہ خواہدانہ کارپیٹیا منڈل جو نیاج ہے اور رجل پیس کرتا ہے خواہدانہ صاحب سرکار ان کی روزی کے اندر برکت دے اور ان کو آنے والے ٹیم کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ ایسا پروگرام کرنے کی اور نیاج کرنے کی توفیق اتاپ ہے کیمرامین رائیس سید کے ساتھ پروین پڑھان سمچار انڈیا نیوز سورت